پی آئیے میں جالی ڈگریوں کے حوالے سے اہم پیش رفت انتظامیہ نے تین کپتانوں اور پچاس کے ابن کرو کو نوکری سے برخواست کر دیا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندار رانا محمد علی سے جی رانا محمد علی بتائیے گا ان کو تو نوکری سے برخواست کر دیا گیا لیکن جو ہائرنگ کرنے والی اتھارٹیز تھیں ان کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی گئی جی اس کی کچھ ہستی اس طرح ہے کہ گزشتہ جو دو حکومتیں پیپلز پارٹی اور مطلب اگنون کی حکومتیں گزری ہیں یہ سارا انہی کے دور میں جیلی جو ڈگریوں پر لوگوں کو بھتی کیا گیا اور یہ پندرہ سال سے پندرہ سال بعد آج فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جس کے بعد سی اے ایک سی او نے بھی ایک بہادر قدم اٹھایا اور انہوں نے اپنی جنو تو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو نوکریوں سے فارق کر دیا اب یہ تین کپتان اور پچاس کے قریب کیابن کرو کے نام سامنے آئے جو ہمیں لسٹ ہی گئی اس کے مطابق جو اس میں آسمہ جبی ہیں فقرہ سہید ہیں رضیہ سلطانہ اور اس میں نوید احمد ملک ہیں آمان اللہ خان ہیں آئیشہ خان ہیں اور زیمہ خان ہیں رہیلہ ساجد ہیں انیتا غفور ہیں شائلہ گل ہیں کاشف علی ہیں محمد ریحان بٹ ہیں اور اس میں منشا سبا انور ہیں جبکہ محمد علی بلوچ ہیں کشرت پروین ہیں اور ہینا دین ہیں انیتا افتخار بھی اس میں شامل ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جو جیلی ڈگریوں پر پی آئی میں بھرتی ہوئے تھے اس میں تین کپتان وہ ہیں جنہوں نے میٹر تک نہیں کیوئے تھی لیکن بس لانے کے قابل نہیں تھے لیکن وہ پی آئی کے دیارے اڑا رہے تھے اس حوالے سے یہ اہم فیصلہ سامنے آیا اور یہ ابھی کچھ سے قبل بقائدہ طور پر کریچی سے ایک پریس لی زاری کی گئی ہے لیکن اس میں انہوں نے نام شامل نہیں کیے تھے لاہور میوز نے یہ نام بھی حاصل کر لیے اور ان کے یہ تمام لسٹ بھی حاصل کر لیے جس میں جیلی ڈگریوں کے حوالے سے فیصلہ منظر عام پہ آنے کے بعد جو سپرین کورٹ میں ریپورٹ پیش کی جائے گی اس میں یہ تمام لوگوں کو نوکریہ سے فارق کر دیا گیا اس کے ذمہ دار کون ہے سابقہ حکمت کی آصف علی زرداری محترمہ بینظیر بھٹو شہید ان کے دور میں بھرتیہ ہی اور خاص طور پر میہم حمد نوازشیس کے دور میں یہ تمام بھرتیہ ہی اور ان بھرتیہوں کو سیاسی بنیادوں پر بیس بیس سال تک پوشیدہ رکھا گیا ان کی ڈگریوں کے ریکارڈ نہیں دیئے گے جیسی میک پوننگ سے ریکارڈ مانگے لیکن بیس سال بعد یہ لوگ نوکریہ سے فارق کر دیا گیا